نمسکر دوستو ایک بار پھر سے ہمارے چینل جوہر چاہ کنٹیک میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ جی پی ایسی سے ریلیٹڈ ہے اور دوستو اس ویڈیو میں میں نے اپنے اس تھم نیل کا بھی نام رکھا ہے کہ جی پی ایسی میں یہ پروبلم آ سکتی ہے جو یہ جی پی ایسی بہت دنوں بعد ہو رہی ہے اس میں آپ ایک جام لکھیں گے اور آپ کا رد ہو جاتا ہے بعد میں تو آپ کو کیسا فیل ہوگا تو اسی پروبلم کو دیکھتے ہوئے میں نے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو آنے والے سمائے پہ یہ پروبلم نہ ہو یعنی ایک جام رد نہ ہو تو دوستو اس ویڈیو میں لاس تک بنے رہیے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آخر کیا پروبلم ہے اور اس کا کیا سولوشن ہے اور اس کو ہم لوگ کیسے سولو کر سکتے ہیں تو چلے دوستو ویڈیو کی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں دوستو کی جیسے کی آپ کو پتائے کہ آج سے جی پی ایسی کا فارم فیلپ اسٹارٹ ہو گیا ہے آپ سبھی فارم بھرتے بھر بھی رہوں گے لیکن یہاں پر بہت سارے جو سٹوڈینٹ ہیں جو کی پی ڈابلو ڈی کے انترگت آتے ہیں ان کا کٹ اپ یہاں پر مینسن نہیں ہے یعنی بگیاپن میں پی ڈابلو ڈی کا کٹ اپ مینسن نہیں ہے تو آنے والے سمائے پہ یہ ہوگا کہ جو بھی پی ڈابلو ڈی والا لوگ کا ایک جام اچھا نہیں جائے گا وہ لوگ کیس کر دے گا اور آپ کا جو یہ جو بیکینسی ہوگا پھر سے رد ہو سکتا ہے اسی لیے اس ویڈیو کو میں بنا رہا ہوں تاکہ اس کو جل سے جل جی پی ایسی صدار دے نوٹفیکیسن کو صدار دے تاکہ آنے والے سمائے پہ یہ پروبلم نہ ہو اب میں دکھانے والا ہوں کہ بگیاپن میں کیا دیا ہوئے دیکھے کے دھیان سے دیکھیں دیکھیں فرنڈس جب آپ جے پی ایسی کے سائٹ کھولیں گے تو آپ کو یہاں پر کٹ اپ مل جائے گا کرائٹیریہ آ palپپرپریٹسین آف سیلیکشن لیسٹ میریٹ لیسٹ یعنی جو بھی سیلیکشن آف یعنی میریٹ لیسٹ جو بنے گا اس کا یہاں پر کٹ اپ دیا گیا ہے تو کٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہو کس پرکار یہاں پر کٹ اپ دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کٹ اپ کس پر کر دیا ہے یہاں پر دیکھیں سیڈول کاسٹ اور جو ایسٹی ایسی میں انترکت آتے ہیں اس کے انترکت اس کا 32% ہے ایک سٹرمنی بیک وارڈ کلاس میں جو آتے ہیں ان کا 34% ہے اور بیک وارڈ کلاسز جو بھی آتے ہیں اس کے 36.5% ہے پر میٹی ٹرائب آجیم جن جاتی میں جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے 30% ہے ایک اکنومیٹی ویکر سیکسن جو بھی آتے ہیں انترکت اس کا ہے دوستو کتنا ہے 40% تو 40% یہ کٹ اپ ہو گیا سب کچھ کا لیکن یہاں پر جی پی ایسی نے یہ گلتی کیا ہے فوم نکالنے میں ایک بار صدار کرنے کے باوجود انہوں نے یہ صدار نہیں کیا ہے کہ یہاں پر انہیں چھتے نمبر پر پی پی ڈبلو ڈی کا کٹ اپ یہاں پر منسن کرنا چاہیئے تھا کیونکہ پی ڈبلو ڈی کو جدی کٹیگری میں رکھا گیا ہے تو اس کا کٹ اپ بھی منسن کرنا جو رہی ہے جو کی جی پی ایسی نے گلتی کیا ہے اور آنے والے سمیں پہ اسی کو اسی مدے کو دیکھتے ہوئے کیس کیا جا سکتا ہے اور جس پرکار بہت ساری ویکنسیاں ہونے کے بعد بھی رد ہو جاتی ہے تو اسی کانان کوٹ کا چھری ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو یدی پتا نہیں ہے یا پتا بھی ہے تو آپ جا کے بی پی ایسی کے سائٹ پہ جا کے دیکھیں گا بی پی ایسی کا جو کٹ اپ نکلا تھا یا یو پی ایسی یا کوئی بھی جو اپنا پبلک سرویس کمیشن کا جو ایک جام ہوتا ہے اور پی ایسی کا بھی ہوتا ہے تو اس میں سے آپ جا کے کٹ اپ دیکھیں گے تو یہ سب کے علاوہ ایک کٹ اپ جو رہتا ہے وہ کٹ اپ رہتا ہے دوستو پی ڈی وڈی یعنی جو پیجیکل ہینڈی کےپٹ ہیں ہینڈی کےپٹ یا دیویاں جو لوگ ہیں ان کا الگ سے کٹ اپ دیا ہو رہتا ہے لیکن جے پی ایسی نے اس کا کوئی منسن نہیں کیا ہے سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اس کا جو نوٹیفیکیسن ہے اس پہ انہوں نے نہیں دیا ہے تو یہ آنے والے سمیں پہ آپ سبھی سٹوڈینٹ کے لیے بہت ہی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اس لئے آپ لوگ جے پی ایسی کو اس کے بارے سوچنا دے دیں کہ آپ نے پی ڈی وڈی کا کٹ اپ منسن نہیں کیا ہے اس کو سدھار دیں نہیں تو ایسا میں کیا ہوگا کہ آپ جے پی ایسی کا اگزام لیکھ لیتے ہیں جے پی ایسی کا اگزام لیکھ لیے بہت ہی اچھا نمبر لائے آپ پچاس پرسنٹ بھی لائے پھر بعد میں پتا چلے گا کہ یہاں پر کوئی کیس کر دے گا پی ڈی وڈی والا اچھا اگزام نہیں لکھا اس کو لگے گا کہ کیس کر دیں گے سب کا رد کروا دیں گے تو پھر سے رد ہو جائے گا اور آپ لوگ پروپلم میں پھن سکتے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو کسی نے دھیان نہیں دیا ہے تو جو بھی پرینٹس چاہتے ہیں کہ جے پی ایسی کا اگزام کبھی رد نہ ہو اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے تو آپ جو جے پی ایسی کے سیکریٹری ہیں ان کو اس پروپلم سے اوگت کرائیں میں بھی اوگت کرارہا ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ جدی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پھٹا پھٹ سے اس کا سولیسن کر دیں اور آپ پر نوٹفیکیشن کو ترنس صدار دیں کیونکہ ابھی اگزام نہیں ہوا ہے اگزام ہونے کے بعد جب کٹ اپ اٹھاپ جاری ہو جاتا ہے اس ٹائم پروپلم ہو جاتا ہے اس لئے فرینٹس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ادھک سے ادھک سیئر کریں اور سب کو بتائیں میں یہاں کوئی جھوٹھانیو نہیں دے رہا ہوں آپ خود سے جا کے دیکھ سکتے ہو یہاں پر کٹ اپ مینسن نہیں ہے تو جب کٹ اپ مینسن نہیں ہے تو بعد میں کیس کیا جا سکتا ہے اس کو آدھار مان کے تو جس کارن یہ ویکنسی پھر سے راد یا کچھ بھی لپڑا سوٹنگ ہو سکتا ہے تو اس لپڑا سے بتنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جو سیکریٹری ہے جب اسی ان کو اس بیسائے یا اس مودے کو لے کر بتانا ہوگا فرینٹس آسا کرتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گے جو بھی چھاتر چاہتے ہیں کہ اس کا سولیشن ہو تو جرور سے جرور اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک پروارڈ کریں تو پھر سے وہی ہوگا اگزام ہو جائے گا اور پھر سے کینسل ہوگا تو آپ کو بہت برا لگے گا دوستو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ سبھی چھاتریں اس بات کو جان لے تو فرینٹس ملتے ہیں نیک ویڈیو میں تب تک لیے جائے ہند جہا جارکھن